موسیقی 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 حضرت عبرانی علیہ السلام کو اسی وجہ آپ کی ساری صدقہ آپ کی زندگی کا ہر نمہ انتہان سے بھرکو رہا دے آپ منشوں سے بھرکو رہا دے اسی اللہ تعالیٰ کو حضرت عبرانی علیہ السلام اتنے پسند آگے حضرت عبرانی علیہ السلام دن نہیں بل میں آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چون لیا نیا منتخف کر لیا اور بل جائی کی کون اس میں عصرہ حضرت عبرانی علیہ السلام کے ساتھ یعنی ساتھ والے کی ابھی ملتبہ کو بھولیا آپ جو حجانوں کو حقیل نہیں کرتے لیکن اس کے لاشترانہ کے ساتھ بھی دنیا رنے برد مسئلہ ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی دیتی کہ اپنی جہانے سے جڑی ساتھ بھی ساتھ بھی اگر اپنے کم نئے بچوں نے بھی پرسا ہے تو پھر امیتا سے بھی خوربان لیے لیے جائے تو یہ خوربان کا آدمی کس کا اس لئے حضرت آئے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں حضرت کو اٹاریا اب آپ دیکھئے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ آزمارے محبت کے پیوانے کو محبت اس سے بھی جانی ہے اللہ تعالیٰ قریم آپ کی سمور ہے دیروں کے دیروں کے جانے والا ہے لیکن پریکٹیکل نہ ہونا چاہتا ہے بہردہ رحمت اللہ علیہ السلام اس مرحلے سے گزارنا چاہتا ہے بہردہ رحمت اللہ علیہ السلام اس مرحلے سے ہی گزارتے ہیں بہردہ رحمت اللہ علیہ السلام محبت صرف اور صرف اس سے بھی جانی ہے مالک تیری نقا ہے اور تو ہی تو ہے باقی نمائے کو نمائے آنے کے لئے حضرت عبانہ علیہ السلام اس حالت کرنے کے لئے یہ کہ تیری نقا ہے صرف تو ہی تو ہے اس لئے اپنے بیٹے سبحانہ کرنے کے لئے جب سبا کرنے کے لئے چھوئی کھلاتے لئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دیوں کے لئے دنوں کو جانتا ہے صاحب مجھے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کس اندہان کی مناسب ہوئے تو قیامت جب کے لئے اللہ تعالیٰ ہر صاحب الاسلام بتا دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو بہت ایک 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 دعا ہے جو تقویے کے ساتھ کی جانتے ہیں تو لہٰ دیا آج امتِ محمد یا دنیا بھردے بسنے والے جو قرآن اللہ تعالیٰ کے لئے وہ حضرت عبانہ علیہ السلام کے اُس لئے حضرت عبانہ علیہ السلام کا نتیجہ آج کے بہترین نمونے کا نتیجہ ہے تو حضرت عمرانی طلی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمانی دینے جا رہے تھے تو شیطان بڑھتا ہے ایک دو تین چھوٹا عفت بڑا شیطان آت اس شیطانوں کو بندریاں بار دے لحظوں کو دے اگر اپنی طرح سے نہیں مات سکتے ہیں تو کسی کو نائم کاناں بے بہر حال پر کریاں باناں بے تو بتائیں کہ کیا وہاں پر چھوٹا عفت اور بڑا شیطان شروع تھے نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عمران اسلام کا اس میں حضرت عقیرہ پسند آیا اتنا عالی تعلیم نمنا ہے کہ اس کو قیامت تک کے لئے ہر حال میں بتا کیا کہ تمہارا حج اس وقت تک نام کرنا لگتا ہے کہ تم اپنی طرح سے خودزاست کرنا ہو یا کہ اپنی طرح سے بسی کو نائم کاناں تو ایسے بہت سارے عامان ہاں زی حجہ میں جو بطور خاص حج اللہ ربن اسلام کی ادائی ہوئی ہے اُس میں کے بیشتار مناسی حضرت عمران اسلام کے اس پر حضرت عمران جاتے ہیں یہ زی حجہ کا مخبص ملناہ میں بہتا ہاں لیٹے ہیں اگر انسان حیش و عشق میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کی فضل سے اللہ تعالی کی لسک سے پائے گا ہے اگر ایک انسان آزمائش میں ہے جسمانی معالی سماجی خاندانی تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی قانڈل میں ہے اور یہ ایک سی حجہ کا ہوئی کا مطالہ ہے کہ اپنا سب کچھ خوربان کیسے دے گی آج یقین اٹھا آتھم آپ نائشوں کے ادھروں کے اُس دور میں جو قیامت کا سلکتنی زمان ہے سبر سبر میں کیا آتا ہتھو کی ہے سبر کتنی بڑی دونت ہے انسان کا موکریاں جب جب قرآن عظیم خدا کرے اُسنا صادق 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 بے شکر اللہ سبر کرنے والا کے ساتھے تو سبر جس پر کرتے ہیں برائیوں کو چھونا اور چھائیوں پر منضبوطی کے ساتھ میں رہنا اللہ کی ذات کو پانے کے مشریات میں اپنے آپ کو گھرے رکھنا یہ سبر ہے لیکن آج انسان اتنا بستقاب کیا ہے کہ چھوٹی سی بات میں بستقاب نہیں کرتا تسلیم و عذاب یہ سارے مشریاتوں میں بخار رہے ہیں اپنے آپ کو سبر کر دینا اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کے منشاہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھا لینا اپنے سارے باتیں کتاب میں حسین ہوئے لیکن ذیبت جاتا بھی نہ آتا ہے جی دوڑا آتا ہے جی دوڑا آتا ہے کہ تسلیم و عذاب کیا چیز ہے جاننے کی کوشش ہے جی دوڑا آتا ہے جی دوڑا آتا ہے جی دوڑا آتا ہے بے اختیار چھوو بے اختیار ہو جاؤ اختیار چھوو اختیار مجھئے حضرت ایخانی علیہ السلام ہی اختیار چھو گیا جب آپ کو آتا میں پھیکا جاہا تھا پھیک دیا گیا ابھی آتا میں نہیں گئے درمیان میں ہے اور حضرت جبراہیم علیہ السلام آکر کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں برشاق فرماتے ہیں کہ میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جانتے ہیں مجھے کس نمتحان رہا ہے مجھے کچھ کرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں خبیر ہے تو چنانچہ آپ آگے میں جب دعا دے گے تو وہ آگ میں زار ہوئی یعنی اپنا سارا اتیار اللہ کے حالے کر دیا اور اسی بات میں مہنمہ علیہ السلام اتیار باتے ہیں کہ اتیار بے اتیار شروع بے اتیار ہو جو اپنا کنٹرول اللہ کے حالے کر دو قرآن کے حالے کر دو اور یہ سی حجہ کا مختص مہینہ بتاتا حالے کی بات ہے حالے کی ابنانی علیہ السلام اپنے پھر جو طب دعا کے کے جاندے میں چھوٹا بھی شیطان نہیں کیا اور صد شیطان نہیں کیا اور حالت اجتا نہیں کیا آہم کو تو شیطان نہیں کیا بلکہ قرآن کی یہ آیت ہے جو لوگ آخرت کو سامش کر دیتے ہیں آخرت کی جناب نہیں کیا جن کا آنہ و ایمان درس نہیں ہوتا سیدنا مرون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشمہ ملکتے ہیں اوپر اصلاح کے مطلعات آتے ہیں مرحبہ بڑھا رہے ہیں تانچوں کے لئے بڑھا رہے ہیں تانچوں کی لئے آتے ہیں تو اس طرح انسان ہر بات یہ ذیہنچہ کبھی نہیں آتا ہے تو قربانی کے دنہ یا پھر جو لوگ خچ ہو جا رہے ہیں ان کے لئے ایمان فرمین ملدی پھول پہنا دیا یہ نہیں حجیبت اللہ پہلا سوال یہ ہے کہ حجیبت اللہ کس کا ہوتا ہے نیت جس کے بھاٹ ہوئے ارادہ اس کا بھاٹ ہوئے اور حج کرنے کے بعد ایسا ہو جائے جیسا کہ اس کی مانے اسے ابھی جہدہ ہو مانے کے بعد پھر وہی ایٹمٹیز ایسا نہیں ہو سکتا تک دیل ہی آنی چاہیے انسان میں تک دیل ہی آنی چاہیے چونکہ ان کے سارے کیا پھر جاتا ہے انسان جب جاتا ہے اور ایک ہی بات نہیں ہوتے ہیں سار کے سارے کسن وہاں لباس میں بھٹا دیتے ہیں تو یہ اسلام محمد کرنے کے بات پھر جاتا ہے کہ انسان کے مانو اور بھولت کی کوئی اہمیت نہیں جسم کی کوئی اہمیت نہیں مردبے کی کوئی اہمیت نہیں مکان کی کوئی اہمیت نہیں رتبہ جو نشد کچھ دیتھ ہو جاتا ہے انسان وہاں پر کفن کرنا ہو جاتا ہے کفن کرنیتا ہے تو کھر اس کے بعد آنے کے بعد اس کی زدگی کیسی ہو جاتی ہے ایک مردے کے مانے کی ہونی چاہتی ہے ایسی ہونی چاہتی ہے کہ خالش شاہد نفت واللہ تعالیٰ کی بارگا اللہ تعالیٰ کی چوٹن اور ہمیشہ یہ دیکھ کر رہے گی تو حضرت عبرادیٰ علیہ السلام اپس پہ تسرنا اس پہ حضرتنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تسلیم و حضرتنا صبر کیا دور دے صبر میں کتنی طاقت ہے یہ جاندی نہیں پوش کریں انسان جد آخری صبر کرتا ہے اور صبر کے بعد جو کھل ملتا ہے اس کھل کو پانے کے بعد اس نے جو مشرق جھیلی جو مسئیمت جھیلی جو تقلیل جھیلی وہ سے حقیق بانتا ہے بہتی معاملی بانتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ صبر میں کتنی طاقت بھی کتنی طاقت ہے یہ جاندے کی کوشش کریں اور یہ آدمی اس سبب جاندے کا جب حضرت عبرہیٰ علیہ السلام کی صرف پاکت ہو پڑھنے کی صحابت کا سکت رہے سرنے کی صحابت کا سکت رہے حضرت عبرہیٰ علیہ السلام کتنے طرحوں سے گزرے ہیں کیسے کیسے اتحانوں سے گزرے ہیں کتنے کیا ہے ہر ہر اختین کے ہر کے زنے کے لئے آپ پہہ لائے آگا مقام اور مطلب را فالیہ پہ جاندے تو آج ہمیں دیکھ جب دیہر جاتا مصادت م Villenہ شروع ہو ہراً آگے آئیے اس مصادت محض کلینے میں ہمارا قبل کیا ہوسک عمر کر دیارے ہیں ہم کون سےогодنے کو احتیاط کرے ہمارا طرف سے زندگی کیا ہو ہماری چار ڈھائے گیا تو میں نے آپ کو ساتھ دیکھنا سورہ بن کرینا کی آیت نمبر چار ڈالاک اشار آبی کر رہا ہے اس میں علاقہ اشار کو بارے کے بے تین ہوا ابراہیم اور ان کے ساتھ تو حالت ابراہیم اور اسلام تسلیم اور آدھا پیٹھا تھا اپنا سب کچھ اللہ کے بارے کو دیئے وہ بیعاب ہو گیا ریگستان نے اپنے پیوی بچے تو چھو دیا کیوں چھو دیا اللہ تعالیٰ کے خوربت پانے کے لئے اللہ تعالیٰ کا دیگاہ حفظ کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر اتحان کے بارے علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ عطا پانایا تو آج ہمیں یہ دیکھنا رہے ہیں خوربت پانے کے بارے خوربت پانے کے بارے خون بھاب میں یہ نہیں ہے حضرت ابراہ علیہ السلام نے موسیقی خوربت میں خوربت پانے کے لئے خوربت پانے کے لئے خوربت پانے کے لئے وہ احبیالہ میری زندگی میری حیات وہ مناقی اور میرا مرنہ یہ اللہ میرا پیاد ہے سالے کا سارا گرپن آدھرین کے لیے تھے تو کس آیت شریفات کو ہم بھی جب مصنلے پر صدا صدق پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں انتی مجب پرچھتے ہیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حریف و غرار حریف و شریف اس کے ساتھ ساتھ بھی بڑھتے ہیں تو اب سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا یہ پرولیمہ زمانی طور پر آتی ہے یا پھر ہماری زندگی کے ساتھ ہو دیل اللہ تعالیٰ کو ہر اپنا مسئلہ سپت کرنا پڑھنی ہے یہ سوال ہے زیہتہ کا بندینا پڑھ پڑھ کر آنا ہے اور ہمیں دست دے رہاکے کہ اپنا افتیار کیا ہم شیطان کی مسئلہ پڑھ کر رہے ہیں یا پھر پھر شیطان کے بیٹا کے لئے آنا ہے کیا ہمارے نماز اللہ رب العالمین کے لئے لیکن دنگ ہے کیا ہماری دربانی ہے اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے لئے ہے یا پھر نماز کے لئے لیے دیخوا کے لئے ہیں ہمارے نمازن نگی اور نمازن نبی کے سارے اللہ کے لئے ہیں اللہ رب العالمین کے لئے لیکن دنگی دیخوا کے لئے ہیں دوسروں کو پھوچ کرنے کے لئے نمازن نبانی ہج کرتے ہیں تو یہ دس پیانچہ آتانی سے ہٹھا کے وہاں تصمیلی میں اور قرآن بہترین کے لئے تو اس امتہ تلیم نہ ہو دیکھت گیا جو حضرت عرمیت علیہ السلام کا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو ممیشہ پرسکنی چاہیے کہ سپر میں بہترین تصمیل سے تصمیل کو حضرت عرمیت علیہ السلام اور تصمیل کا اس میں ذرا امتہانوں میں بھی مختلف کرے گا اور امتہانوں سے بھی نکلنے کی رحمت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا امتہار کرے گا لیکن ضرورت ہوا کی ہے کہ ہم سریم عرمیت علیہ السلام کے اس پر حضرت عرمیت علیہ السلام کے پہترین اس پر حضرت عرمیت علیہ السلام بہترین اس پر حضرت عرمیت علیہ السلام میں بھی مختلف کریں ہمارے زندگیوں زندگی کے سارے قبول ان پہترین اس پر حضرت عرمیت علیہ السلام اور شیطان کی مخالفت کی ہمتی ہمت اور طاقت کو ہمارے زندگی کے سارے قبول ان پانچانے پڑا کے اس کے حسن میں ڈھل جائے آمینی آرہ پر قابلی وآخر دعوانی حمد اللہ علیہ وسلم